اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرامیر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں قبائلی علاقے وانہ سے جہاں آج وزیراعظم نے دبنگ خطاب کیا عمران خان نے جہاں مخالف جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا وہی بلاول بھٹو پر بھی تنقید کی زبان فسلی یا دانستہ طور پر ہوا عمران خان بلاول بھٹو کو بلاول صاحبہ کہ گئے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو آگ لگ گئی چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم سیلیکٹ کے ہیش ٹیک کے ساتھ ٹویٹ کر دیا بلاول کے ترجمان نے وزیراعظم کو چیلنج دے ڈالا تو عمران خان کے بیان پر پیپلز پارٹی تل ملاوٹھی سعید غنی بولے کہتے ہیں حکومت بلاول کو سیاسی میدان میں جواب نہیں دے سکتی اس لیے ذاتی حملوں پر اتر آئی ہے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ اور خورشید شاہ نے بھی خون جواب دیا میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح اس کٹ پتلی حکومت اور جس طرح اس سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کے چہرے سے نکاب اتار کر اس کو بے نکاب کیا ہے بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح یہ جو بونے حکمران ہیں کہ اپنی اوقات پر اتر آئے ہیں اور بجائے اس کے کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ان بیانات کا سیاسی طور پر جواب دیں یہ ان کے اوپر ذاتی اور گھٹیا حملے کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح بھٹو آزم جو ہے وہ پہلے اپنی جغرافی اسٹری وہ درست کرنے میں ہے اسی لیے ان کے کہنے کا برا نہیں منائے کیجئے کسی چیز کا بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح صاحبہ کی طرح جو چاہے کہتے رہے کسی کے کہنے سے بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا جان بوچ کے کہا ہے تو پھر ریحام خان کا کتاب موجود ہے پھر اس پر ڈسکس بھی شروع نہیں ہم تو ویٹ کر رہے ہیں اس قسم کی باتوں سے سندھ اسمبلی میں بھی کچھ یہی صورتحال رہی بلاول کہتی ہیں کیوں بولا پیپلز پارٹی اراکین پی ٹی آئی رکن سید آفریدی پر چڑھ دوڑے ایوان مچھلی بازار بن گیا سنجے سادوانی کے ریپورٹ بلاول کہتی ہے بلاول کہتی ہے کہ وہ زیادہ وزیراعظم کو یہ سندھ اسمبلی ہے یا کوئی اکھاڑا عوامی مسائل پر باق کم لیکن حکومت اور اپوزیشن کے جھگڑے اب معمول بن گئے تقریر کے دوران پی ٹی آئی کے رکن سید آفریدی نے بلاول بھٹو کو کہتے ہیں کے بجائے کہتی ہیں کیا کہا ایوان میں ہنگامہ بھرپا ہو گیا بلاول کہتی ہے کہ وہ زیادہ وزیراعظم کو اسمبلی میں نہیں آنے دیں گے تو میں آپ کو پتا کروں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں ممتاز اکھرانی اور بیاز بھٹ سیخ پا ہو گئے نشستوں سے اٹھے اور سعید آفریدی کی جانب لپکے دیگر ودھرہ کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا پی ٹی آئی رکن حلیم عادل شیخ اور پیپلز پارٹی عراقین کے درمیان دھنکیوں تک پہنچی تو بی ٹی آئی ارکین بھی ٹیبل گھٹیاں پھلانگ کر حفاظت کے لیے پہنچے حالات بگڑتے دیکھے تو اس پیکر سنڈ اسمبلی نے جلاز جمعرات تک ملتوی کر دیا سعید آفریدی بہار آئے تو کچھ اس انداز میں معذرت کر لی صرف اتنی عوام کی بات کی ہے ایک لپس کہتا کہتی پہ ان کو برا لگا ہے ہماری زبان پسل گئی ہے میں کل فلور پہ بھی ان سے بات کروں گا یہاں بھی میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ میرا آپ کہتی ہیں جان بوچ کے میں کہتی ہوں کہ معذرت کروں سامق وزیر خزانہ صد عمر نے قومی اسمبلی میں بلاول گھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا بولے اگر وزیر خزانہ کی تبدیلی ناکامی ہے تو اس ادوار سے پیپلز پارٹی کی حکومت سب سے نااہل تھی انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ادوار میں مہنگائی، قرض اور ترقی کی شرعہ کا مواصنہ بھی پیش کیا داری صاحب کی پارٹی کا جو بشلا دور تھا پاکستان کے جو قومی کرزیں ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ایک سو پینتیس فیصد کا اضافہ ہوا پاکستان کے قومی کرزوں میں دلاول صاحب نے یہ بھی کہا وزیر خزانہ کیونکہ بدل لیے گئے حکومت نے اپنی ناکامی کا اطراف کر لیا آپ کی حکومت کے اندر تو چار سورما وزیر خزانہ بدلے ایک ایک سورما بھیجتے گئے ایک ایک ناکام ہوتا رہا ایک ایک گھر جاتا رہا تو اگر ہم ناہل ہیں اگر ہم ناکام ہیں تو آپ کیا تھے کیا آپ ناہل ترین تھے کیا آپ ناکام ترین تھے یہ ساری باتیں جو سننے کو مل رہی ہیں ہمیں یہ اس لیے مل رہی ہیں لوٹی ہوئی طولت کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے کیا عصد عمر کی وفاقی کابینہ میں واپسی کا کوئی امکان ہے سابق وزیر خزانہ سے سوال ہوا تو جواب حسی میں اڑا دیا بولے اللہ خیر کرے گا شیخ رشید احمد گریٹ آدمی ہیں ان کا ٹیلی فون آیا تھا وزیر انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں سب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ آئے تو انہیں ویلکم کریں گے اور کچھ وزیر بھی مشن پر لگے ہوئے ہیں تو کچھ چانس ہے آپ کا باپسی کا سب پارڈی صاحب اصلاح پی ٹی آئی کی کارکونوں میں بڑی مایوسی ہوئی ہے آپ کی فیصلے سے پی ٹی آئی کی کارکون دوردہ سے دنیا کے بہترین کارکون ہیں ایک دن چار اہم ترین راہنما جاہنگیر ترین چودری سرور پروے زلاہی اور شیخ رشید سب کے سب عثمان بزدار کی حمایت میں بول پڑے اگر سب عثمان بزدار کو بچا رہے ہیں تو بزدار ہٹاؤ موہم کون چلا رہا ہے کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے ہینکواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ مجاب کو ہنڈڈ پر سائے چیف منسٹر چلا رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور بزدار صاحب کی چواسی سے کم ہے تو میرا خیالہ آپ لوگوں سے نہیں ہے ہمارے درمیان کسی قسمتات کوئی اختلاف نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان عثمان بزدار کے پیچھے کھڑا ہے میرا پی ٹی آئی کی لوکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کے ساتھ ہوں سائے کی طرح کھڑا رہوں گا پنجاب میں تحریک انصاف نے نئے وزیرالہ کی تلاش شروع کر دی ہے پارٹی کی اندرونی چپ کلش بھی کھل کر سامنے آگئی جہانگیر ترین امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہیں جبکہ گورنر پنجاب چوہدری سرور عثمان بزدار کو بچانے کے لیے متحرک ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی نئی مشرف پٹ ہمارے ساتھ موجود نئیم صاحب بتائیے گا کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے حکومتی جماعت میں دھڑے بندی ہو گئی ہے کس کا دھڑا زیادہ مضبوط ہے جی بلکل اب پنجاب میں جو تبدیلی کا معاملہ ہے وہ بہت آگے تک چلا گیا ہے اس حد تک چلا گیا ہے کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں متبادل امیدوار کے لیے اور یہ انٹرویوز کر رہے ہیں جانگیر ترین اور تیس کے قریب پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور کچھ حلث میں وزرہ ہیں جن کے انٹرویوز انہوں نے پچھلے دو تین دن کیے یہاں لاہور رہ کر اور دوسری جانب جو دوسرا گروپ ہے وہ چودری سرور گورنر جو ہیں ان کا شاہ محمود قریشی کا وہ بزدار صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اسمان بزدار کو ہی وزیر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور ایک کوشش وہ کل کریں گے کل اشائیہ رکھا گیا ہے گورنر ہاؤس میں تمام ایم پی ایس کا اور وزیر اللہ کے ساتھ وہ ایک پیغام ہوگا کہ وزیر اللہ کے ساتھ ہیں لیکن جانگیر ترین کا جو آنا اور انٹرویوز کرنا اب وہ معاملہ جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اکیلے وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں کوئی اشیر بات ضرور ہے پارٹی چیئرمن کی جانب سے دو تین جو اہم نام ہیں ان میں ایک میاں اسلم اقبال ہیں اور ایک حسنین بہادر دریشک ہیں نئے بندہ جو ہے وہ اس کی تلاش ہو رہی ہے اور یہ کام پورے زور و شور سے جاری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کب کسی کا فیصلہ ہوتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا نئیم اشرف بٹ پنجاب کے وزیر سنت میاں اسلم اقبال نے صوبے میں تبدیلی کے خبروں کو مسرط کر دیا کہتے ہیں کہ ان کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا جانگیر خان ترین سے ملاقع ضرور ہوئی ہے جس میں وزارہ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سما کے پروگرام ساس سے آرٹ میں انہوں نے اینکر صدرہ میر سے گفتگو کی آپ کو سنوا دیتے ہیں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی جھوٹی خبر کوئی نہیں ہے جو چینل چلائی گئی ہے یہ اپنا سورٹ بتائیں اور مجھے بتائیں میری ملاقات میری ملاقات جنگیر ترین صاحب سے کوئی پبندی نہیں ہے ایک ہفتہ میں آپ کی ملاقات نہیں جانگی دلیں یا میں پہلی دفعہ ملاؤں تو وہاں مجھے کہیں کہ پہلی دفعہ یا میں چھپکے ملاؤں سوشل میڈیا پر بھی مجود ہے کہ میری ترین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میرے میرے دپارٹمنٹ کے کوئی انڈسٹری دپارٹمنٹ کا مسئلہ تھا ہم نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا ہے اگر کوئی بندہ کسی سے ملے تو اس کو نہیں دی یہ انٹرویو کر دینے کے لیے جا رہا ہے اچھا تو اسلام اقبال صاحب آپ کو لفظ انٹرویو سے اختلاف ہے آپ کو ملاقات کے بجائے یہ لفظ استعمال کرنے پر کہ انٹرویو ہوا ہے اور کسی وزارت آلہ کے لیے انٹرویو ہوا ہے اس لفظ سے آپ کو اختلاف ہے مجھے بہت زیادہ شدید اختلاف ہے تو جھوٹی خبر آئی نہیں خبر تو یہ نہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں انڈیا کے پرائم منسٹر سے ملا ہوں اپنی پارٹی کے ایک سربراہ سے ملا ہوں وفاقی وزیر تاریخ بشیر چیما اور رکنے پنجاب اسمبلی نظیر چوہان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی واقعہ لاہور کی وفاقی کالونی میں پیش آیا بات بڑھ جانے پر وزیر برائے ہاؤسنگ میٹنگ ہال سے اٹھ کر چلے گئے تنازہ صاف پانی اور سیوریج کے مسئلے پر تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں نشوہ کو غلط انجیکشن لگا وزیر صحت غائب رہی معصوم پری منومٹی تلے جا سوئی لیکن ازرہ پچھو ہو کہیں نظر نہیں آئی نشوہ کے والد نے شکوا کیا تو خاتون وزیر منظر عام پر آگئی لیکن ہر واقعے سے لاعلم نظر آئیں صحافیوں کے سوالات پر بھی چپ سادھ لی گلستان جوہر کے نیچی اسپتال نے نشوہ سے جینے کا حق چھینا گورنگی کے سرکاری اسپتال میں اسمت کی جان لی گئی سانے ہاتھ ہوتے رہے لیکن وزیر صحت کہیں نہ تھی لوگ دعائیاں دیتے رہے ازرہ پچھو ہو منظر عام سے غائب رہی دیکھیں میری بیٹی آر گئی ہے ان کے خلاف کاروائی بھی کیسے ہو کیونکہ بھتیجے جی تو ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کابینہ ارکان بھی ان کے حق میں وضاحتیں دیتے نظر آتے ہیں وہ علیم تھی اور بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے ازرہ فضل پچھو ہماری کیبنٹ کی ایک بہت فال اور بہت اچھی اور قابل منسٹر ہے ہر جانب سے شور اٹھا تو ازرہ پچھو کو داد رسی کا خیال آ ہی گیا مگر سوالات کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا وزیر آلہ کو ان کی ترجمانی کرنی پڑی ایسے واقعات پر وزیر صحیح منظر عام پر نہیں آتی ہیں خوشیر اطلاع ترجمان ہوتے ہیں حکومت کے اس لیے سامنے آتے ہیں اور ہیلت پنسٹر صاحبہ آج سے دیکھیں موقع ایسا تازیت کے لئے انہوں نے راتی اس کا نوڈس لے لیا پھپو سترہ دن بعد منظر عام پر آئیں ان کے لیے پوری سائن سرکار کو صفائیاں دینی پڑی نشوہ کے معاملے پر وزیر آلہ مراد علی شاہ نے بھی سندھ ہیلت کیئر کمیشن کے رپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اسی پر رپورٹ کریں گے فیصل خان جب یہ معصوم منومٹی تلے جاس ہوئی تو سندھ سرکار کو خیال آئی گیا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ وزیر سید ازرا پیچوہ کے عمرہ پہنچے نشوہ کے گھر اسپتال پر صرف پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ کرنے والے ہیلتھ کیئر کمیشن کی کارکردگی پر غصہ ہوئے وزیر آلہ سندھ نے مزید گرفتاریوں اور تمام اسپتال کے عملے کے آڈٹ کی ہدایت کی نشوہ کے والد نے داروت صحت اسپتال کو سیل کرنے کا مطالبہ کیا جمعہ کو احتجاج کا اعلان بھی کیا وزیر آلہ سندھ کورنگی کے اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے موت کے موں میں جانے والی لڑکی اسمت کی رائشگاہ بھی گئے پولیس کو اسمت کے اہل خانہ کی مرضی سے اف آی آر درج کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی نشوہ کی موت کے بعد سندھ حکومت نے کراچی میں گلستان جوہر کے دارول صحت اسپتال کو سیل کرنے کا حکم دے دیا اسپتال میں پچاسی مریض زیر علاج ہیں جبکہ ساتھ وینٹی لیٹر پر ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں شانعباز بتائیے گا کہ اسپتال میں جن کا علاج ہو رہا ہے ان مریضوں کا کیا ہوگا دیکھیں بلکل اس وقت میں گلستان جوہر میں واقع ہے دارول صحت اسپتال کے باہر ہی موجود ہوں جہاں ہیل کیئر کی ٹیم ہے یہاں سیل کرنے پہنچی ہے آپ کے باہر صورتحال بتاؤں کہ ایک طرف ملازمین باہر آ گئے ہیں جن کی ہاتھ میں پلے گارز ہیں جبکہ ایک طرف وہ متاثرین ہیں جو یہاں سے اسپتال سے متاثر ہوئے ہیں دونوں میں تل کلامی جاری ہے اس کے علاوہ یہاں پر ملازمین کے جو گھر والے ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہیں انہوں نے روڈ کو بند کر دیا ہے ان کی خواتین یہاں پر موجود ہیں ہمارے ذرائعے کہتے ہیں کہ 85 مریض اسپتال میں زیر علاج ہیں ساتھ اس وقت وینٹی لیٹر پر موجود ہیں اور چار برجنسی میں ہیں ہمارے ذرائعے یہ کہتے ہیں کہ جو مریض وینٹی لیٹر پر ہیں ان کو دوسرا اسپتال منتقل کیا جائے گا آج دوپیڑتے ہی یہاں پر اوپیڈی بند کر دی گئی تھی اس وقت یہاں پر خاصی ٹینس صورتحال ہے پولیس کی نفریہ پر موجود ہے اور اب سے کچھ دیر پر ہو سکتا ہے اس اپتال کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے بہت شکریہ آپ کا شان عوض علی قادری جیالے قائد آصف زرداری کا بہادر بچہ نئے مشکل میں پڑ گیا سپریم کورٹ نے راو انوار کے جالی پولیس مقابلوں میں 444 افراد کے قتل کی تحقیقات کے لیے جیوڈیشن کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات مقرر کرنے کا حکم دے دیا اسلامباد سے زلقن این اقبال کی ریپورٹ دیکھے راو انوار کے مبینہ پولیس مقابلوں کی عدالتی تحقیقات کا معاملہ جیوڈیشن کمیشن بنانے کی درخواست پر ریجسٹرار کے اعتراضات کالا دم قرار سپریم کورٹ نے سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم جاری کر دیا راو انوار این ٹیم کے خلاف سماجی کارکنوں کی مشترکہ پیٹیشن پر ابتدائی سمات درخواست گزاروں کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے تو سابق ایس ایس پی ملیر کے چار جالی مقابلوں کا ہی اسکود نوٹس لیا تھا تفتیش کے دوران راو انوار انکاؤنٹر گینگ کے ہاتھوں مزید چار سو چالی سفراد کے قتل کا معاملہ سامنے آ گیا وکیل کا کہنا تھا راو انوار نے چار سو چوالی سفراد کو مقابلوں میں مار کر گینز ریکارڈ قائم کر دیا دوران سمات جسٹس عظمت سید نے ریمارکس دیئے بہتر ہوتا درخواست گزار پہلے وفاقی حکومت اور پھر ہائی کورٹ سے رجوع کرتے اس پر وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ سوبرین کورٹ پہلے نوٹس لے چکی تھی اس لیے برائے راست اسی سے رجوع کیا عدالت نے درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی استدعہ منظور کر لی ایک بار پھر کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں داروس صحت اسپتال کے باہر صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے اسپتال انتظامیہ نے احتجاج کے لیے ٹرک بھر کر خواتین بلوالی ہیں اسپتال انتظامیہ کی شدید ناربازی بھی ایسے میں دیکھنے میں آ رہی ہے مناظر بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے شدید ناربازی کی جا رہی ہے بات کریں گے شاہنواز علی ہمارے ساتھ ہیں شاہنواز بتائیے گا کہ کیا یہاں پر پولیس موجود ہے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں صدرہ پولیس یہاں پر ضرور موجود ہے اور ابھی صورتحال کنٹرول سے باہر نہیں ہے ہیلس کیئر کمیشن کی تین جو ہے اپسٹکل دیکھ کر یہاں پر پہنچی تھی انہوں نے اسپتال انتظامیہ سے بات کی تھی تاہم جو ہے اسپتال کے ملازمین ہیں وہ بہنس دیکھیں اسپتال کے اندر موجود ہیں شدید نعرے بازی کر رہی آ رہی ہے اس کے علاوہ جو متاثرین اسپتال ہیں وہ بھی اسپتال کے لیے پوریس موجود ہیں دونوں جو فریقین کے درمیان جو ہے نعرے بازی جاری ہے ایک فریق کہتا ہے کہ اسپتال بند ضرور ہے ایک فریق کسا نعرہ لگاتا ہے جبکہ اسپتال انتظامیہ کی جانت سے ایک خواتین کو بھی برایا گیا تھا جو ان کے احتجاج میں شامل ہو رہا تھا جب ہم نے ان سے بات بھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کوئی لائے گیا ہے ہمیں تماما چوپنگ میل ہے وہاں سے ہمیں بھرگی یہاں پر لائے گیا ہے جب ہمیں زیادہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تمام خواتین اور لوٹرک بریور وارات پاس پرار ہو جائے ہیں یہاں پر حلاج ہے کسیرہ ہے اہل کیر کی بھی یہاں پر موجود ہے اور شدید یہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے ہمارے ذرائے کہتے ہیں کہ کچاسی مریضوں جو نے شانہواز یہاں پر مظاہرین کی کتنی تعداد ہیں جن کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے یا احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین کی تعداد کافی بڑی تعداد ہے دو سو افراج جو ہوں گے جو مظاہرین ہیں یہاں پر اس میں متاثرین بھی شامل ہیں جبکہ ملازمین بھی شامل ہیں بڑی تعداد ہے سلیر نعرے بازی ہے مظاہرے بازی کی جاری نعرے بازی کی جاری ہے اور اس سے تو جیٹھر جو ہے گیٹ کو بھی چھوڑنے کی کوشش کی گئی جو مجھ سے بھی گیٹ ہے دارتی ہے اس پر ہمارے مظاہرین پھر انتظامیہ کی پولیس کی مدافع جو مظاہرین کو اٹھا رہی ہے پھر اپنے دو سو کے لوڈ پر سو کا بیلنس ملنے کے مزے ختم وفاقی اور صوبائی حکومت عدالتی دائرہ اختیار کا کیس جیت گئی ہے سابق چیف جاسٹس ساقب نصار کا جاری کردہ حکمیں امتنا تقریباً دس ماہ بعد ختم کر دیا گیا سوپریم کورٹ نے موبائل پون کارٹس پر تمام ٹیکسز بحال کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ گیارہ جون دوہدار اٹھارہ سے اب تک ٹیکس ریوینیو کے مد میں نوے عرب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائن دیکھتے رہے سب